دوستو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں تو آج ہم جس سسٹم کے مطالق بات کریں گے وہ ہے سولر سسٹم کی کیلکولیشن جب آپ ایک چھوٹے سسٹم کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لئے بڑا سسٹم سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہے گا مطلب آج ہم جو بات کریں گے وہ سولر سسٹم کی کیلکولیشن ہے تو لیٹس پوز ہمارے پاس ایک چھوٹا سا دو کمروالا گھر ہے تو اس کی ہم آج بات کریں گے تو اس سسٹم میں دو فین آپ کے لگیں گے جن میں سے ایک فین جو انسا ہے وہ اسی وارٹ کا ہے تو اسی کو جب ہم دو سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ ایک سو آ ساٹھ وارٹ کا بن جائے گا اسی طرح ہمارے پاس چار ایلیڈی بلبز ہوں گے جو کہ ایک بڑا وارٹ کا ہوگا اسے جب ہم چار سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ فورٹی ایڈ وارٹ کا ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس دو لیڈی ٹیوبز ہوں گی جو کہ ایک ٹیوبز بیس وارڈ کی ہے تو بیس وارڈ کو جب ہم دو سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ چالیس وارڈ کی ہو جائے گی اور اسی طرح ایک ہمارے پاس ہوگی لیڈی ٹی وی جو کہ ہے پچاس وارڈ کا پچاس یہ اس کی مختلف ریٹنگ ہوتی ہے اگر وہ زیادہ بھڑی ہوگی تو اس کے دس میکسیمم وارڈ بھر جائیں گے تو وہ ساٹھ وارڈ کی ہو جائے گی وہ ہماری مرضی کے مطابق ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ہماری یہ کیلکولیشن ہے یہ ٹوٹل کتنی ہوئی ہے 298 وارڈ ہماری کیلکولیشن ٹوٹل پاور نکلی ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا تقریباً جون سا لوڈ ہے وہ 300 وارڈ ہے تو اس میں ہم آگے تین چیزیں دیکھیں گے کہ ہمیں UPS یا انورٹر کون سا لگانا ہے بیٹری کی کون سی لگانی ہے سولر پینل کتنے اور کون سے والے لگانے ہیں تو ان چیزوں کا آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو یوں ہی دیکھتے رہیں تو پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں UPS یا انورٹر کون سا اور کتنی ریٹنگ والا ہمیں لگانا چاہیے ہمیں پتہ ہے ہمارا لوڈ جون سا ٹوٹل ہے وہ 300 وارڈ ہے تو ہمیں UPS اور انورٹر جون سا ہے وہ 500 سے لے کے 1000 وارڈ تک کا لگانا چاہیے میں آپ کو UPS اور انورٹر 500 سے 1000 وارڈ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں فیوچر میں آپ نے اس سیٹ اپ کو بڑھا کرنا ہو تو آپ کے لیے آنے والے وقت میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ دیسی UPS نہ استعمال کریں بلکہ ایک اچھا انورٹر استعمال کریں جیسے ہوم ایج کمپنی ہے اس جیسا کوئی اچھا سا انورٹر استعمال کریں کیونکہ اس میں فیوچر ایکسٹینشن انورٹر ہوتا ہے اور ملٹی پروٹیکشن سسٹم ہوتا ہے اور چینج پروٹیکشن ہوتا ہے اور کرنٹ پروٹیکشن ہوتا ہے شور سرکٹ پروٹیکشن سسٹم اس میں موجود ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو اسی کا مشورہ دوں گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ انورٹر لگا لیں جو زیادہ اچھا ہے ہوم ایج کمپنی کا اور یہ ذرا دیسی UPS سے مہنگا ہوتا ہے تو پیارے دوستوں مجھے امید ہے آپ کو اس UPS کی سمجھ لگ گئی ہوگی اب ہم جو بات کر لیتے ہیں آگے بیٹری کی جو سب سے اہم اور بہترین پارٹ ہے اس کا اب بیٹری کی بات کر لیتے ہیں کہ بیٹری کتنے امپیر آورز کی لگانی چاہیے تو اس کو پتا کرنے کے لیے ہمیں ایک فارمولا پتا ہے پاور کا پی زیکل ٹو وی آئی مطلب وولٹیج ملٹیپلائی کرنٹ تو ٹوٹل لوڈ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ تین سو وارٹ کا ہے پی میں ہم جو لگا دیں گے وہ تین سو وارٹ لگا دیں گے اور ٹوٹل آپ کو پتا ہے بیٹری کے اکثر وولٹ جو ان سے ہیں وہ بارہ ہی ہوتے ہیں اور اب ہمیں معلوم جو کرنا ہے وہ کرنٹ ہے تھری ہنڈڈ وارٹ جو ہمارا لوڈ ہے ایکول ٹویل وولٹ جو بیٹری کے وولٹ ہیں اور کرنٹ معلوم کرنے کے لیے ہم آئی کو اس طرف ہی رہنے دیں گے اور ٹویل وولٹ کو اس طرف لے جائیں گے تھری ہنڈڈ کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل کرنٹ نکل آئے گی وہ ٹوانٹی فائف امپیر ہے تھری ہنڈڈ وارٹ کے لوڈ کو پورا کر سکے اور ٹوانٹی فائف امپیر ہر وقت بیٹری کو دیتا رہے اب ہم بات کر لیتے ہیں بیٹری سے ہم نے بیک اپ کتنا لینا ہے بیٹری کا سائز ان امپیر آورز اور اسے ایکول جو ہنسا ہے وہ وارٹ کے ہوگا ٹوٹل آپ کا لوڈ اور اسے ملٹیپلائی کر دینا ہے بیک اپ ٹائم ان آورز اور اسے ڈیوائیڈ کر دینا ہے بیٹری کے وولٹی سے تو ٹوٹل لوڈ ہمیں پتہ ہے ہمارا 300 تھا اسے ملٹیپلائی کر دینا ہے 8 سے یعنی 8 گینٹے ہمیں اس کا بیک اپ چاہیے ہے بیٹری کا اسے ڈیوائیڈ کر دینا ہے 12 وولٹ سے تو جب ہم اسے ملٹیپلائی کریں گے 300 کو 8 سے تو ہمارے پاس آئے گا 2400 اسے ڈیوائیڈ کریں گے 12 سے تو وہ آجے گا ہمارے پاس 200 امپیر آورز کی بیٹری اور اگر یہی لوڈ ہمارا 300 رہے اور ہمیں اس کا 4 گھنٹے یوز کرنا ہو تو ہمارے پاس آجے گا 100 امپیر اور اسی طرح اگر ہم اسے ملٹیپلائے کر دیں 6 سے 6 گھنٹے ہمیں اس کا بیک اپ چاہیے ہے تو اس کا ہو جائے گا 150 امپیر آورز تو یہ ہمارا نکل آیا بیٹری کا بیک اپ ٹائم لیٹس پوز ہمارے پاس 200 امپیر آورز کی ایک بیٹری ہے تو اس کا ہم چارجنگ پوائنٹ نکالنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا بیٹری چارجنگ کرنٹ ایکول ہوگا بیٹری ٹوٹل کپیسٹری اور ریٹنگ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کے دسویں حصے پہ ملکہ 10 ہو بیٹری ریٹنگ پہ تو 200 امپیر آورز کی بیٹری اوپڑا جائے گی اور ڈیوائیڈ پہ لگا جائیں گے 10 تو جو آنسر آئے گا وہ ہے ہمارا 20 امپیرز 20 امپیرز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت بیٹری کو 20 امپیر کا کرنٹ دینا ہوگا تو پیارے دوستو مجھے امید ہے آپ کو بیٹری کے لور کرنٹ اور چارجنگ کرنٹ کی پتہ چل گیا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں سولر پلیئرز کی سولر پلیئرز میں ہمارے پاس 20 امپیر بیٹری چارج تھا جو کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے اور 25 امپیر جو انسا ہے وہ لور کی ریکوائیٹمنٹ ہے تو ٹوٹل سولر کرنٹ ایکوال ہوگا 25 پلس 20 جو کہ ہمارا بنے گا 45 کے ایکوال 45 امپیر ہمیں کسی بھی طریقے سے سولر سے جنریٹ کروانے ہیں اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سولر پلیئرز کتنی ریکوائیڈ ہے تو اس سولر پلیئرز کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے سولر پلیئرز پاور جو کہ ہے وی آئی کے ایکوال اس میں سولر وولٹیج جون سے ہیں وہ ہمارے 14 ہوں گے 14 نہیں ہوتے بلکہ سولر کے جون سے اصل وولٹ ہیں اوپن سرکٹ وولٹیج وہ ہوتے ہیں 12 سے 20 تک جیسے ہی سولر کو کسی لوڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیے جاتا ہے تو اس کے وولٹیج کم ہو جاتے ہیں تو وہ ہم رکھ لیتے ہیں 14 اور ملٹیپلائے کر دیتے ہیں 45 45 امپیر جون سے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے 20 جونسی ہے بیٹری کی ریکوائیٹمنٹ ہے 20 امپیر اور 25 امپیر جونسی ہے وہ لوڈ کی ریکوائیٹمنٹ ہے تو اسے ہر ٹیم جونسا ہے 45 امپیر ریکوائیٹ ہوں گے تو جب ہم 14 کو 45 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمارے پاس 630 وارڈ 630 وارڈ آ جائے گا کہ ہمیں ہر ٹیم 630 وارڈ چاہیے بات کر لیتے ہیں سولر پلیئرز کی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ مارکٹ میں مختلف ریٹنز کی مختلف وارڈ کی سولر پلیئرز مجود ہوتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لوڈ کو کون سی سولر پلیئرز ریکوائیٹ ہے تو ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ مارکٹ میں 150 وارڈ سے لے کر 545 وارڈ تک سولر پلیئرز مجود ہوتی ہیں تو ہم نے 150 وارڈ اس لئے لیا ہے کیونکہ اس کے جو وولٹ ہیں وہ 12 ہیں اگر اس سے بڑی وارڈ کی ہوگی تو وہ ہمارے لئے مسئلہ کرے گی کیونکہ اس کے 24 وارڈ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے انورٹر کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگی تو اس لئے ہم نے 150 وارڈ لیے ہیں تاکہ اس کے 12 وارڈ ہمیں بہ آسانی مل سکے اور ہم اپنے انورٹر کے ساتھ اسے ایزیلی سنگ کر سکیں تو اس لئے جب ہم 630 وارڈ کو ڈیوائیڈ کریں گے 150 سے تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا 4.2 تو 4.2 کا مطلب ہے کہ ہمیں 150 وارڈ کی چار پلیئرز ریکوائیڈ ہیں تو ہم ان چپ چار پلیئرز کو لگائیں گے تو یہ ہمارا 630 وارڈ کا لوڈ پورا کر دے گی چیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ آپ نے اپنے گھر کا لوڈ سولر پلیئرز سے کس طرح پورا کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور جو چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ آپ ہمیں کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں تکہ ہم آپ کو اس کا ریپلائے دے سکیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ